ایمان کی حقیقت بتا دی خدا کا نبی سے کلام کرنا اور نبی کو رسول کو کہنا کہ میرا میسیج یہ پیغام امت بندوں تک پہنچا دے اس پروسس کو شریعت میں استعلاح میں رسالت کہتے ہیں تو قل انوانِ رسالت ہے قل انوانِ رسالت ہے اور اگلا مضمون توحید ہے پہلا لفظ قل یہ رسالت ہے تو رب زلجلال نے اپنی توحید کا بیان جو کیا اس کی بھی ابتداء اور عنوان رسالت کو دیا سمجھانے کے لیے کہ توحید وہی موتبر ہے جو واسطہ اور وسیلہ رسالت سے ملے جس توحید میں رسالت کا وسیلہ نہیں وہ توحید ہی نہیں ہے یہ مقامِ مصطفیٰ ہے سو عقیدہ چونکہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے اب تصدیق کے لیے ملہ عبدالحکیم سیال کوٹی وہ عاشیہ خیالی میں بیان کرتے ہیں ایک نکتہ کہ اس بات پر سب اہلِ علم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اچھ اب اگر علم ہو تو ماز علم سے ایمان نہیں بنتا معرفت سے ایمان نہیں بنتا آپ کسی حقیقت کو جان لیں پہچان لیں اس سے ایمان نہیں بنتا اس سے ایمان نہیں بنتا اگر معرفت سے ایمان بنتا تو سب اہلِ کتاب مومن ہوتے ہیں قرآن مجید نے کہا مَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَبَا يَعْرِفُونَ عَبْنَاءَهُمْ جن کو ہم نے کتاب دی یہود و نصارہ وہ رسول کی معرفت اتنی رکھتے ہیں جتنے ماں باپ اپنے بیٹے کی رکھتے ہیں تو ان کے پاس حضور کی معرفت تھی تورات اور انجیل میں سب کچھ تھا معرفت تھی مگر مومن نہ ہوئے چونکہ تصدیق قلبی نہ تھی تصدیق نہ تھی اس طرح علم سے بھی ایمان نہیں بنتا علم سے بھی ایمان نہیں بنتا شرع عقیدہ ابن حاجب میں ایک قول شیخ عبداللہ نے بیان کیا ہے شرع عقیدہ ابن حاجب میں تحریر المطالب کے اندر ابو جہل کہا کرتا تھا ہم جانتے ہیں ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں ابو جہل کا قول ہے ہم جانتے ہیں نبی ہیں اس لیے کہ جو اصاف ان میں دیکھی ہیں وہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتے جو علامات ان کے اندر ہیں وہ غیر نبی میں ہو نہیں سکتی ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں تو علم تھا مگر مومن نہ بنا کافر رہا یہود و نصارہ کو معرفت تھی مگر کافر رہے اس لیے کہ تصدیق نہ تھی اب تصدیق کے بارے میں سب کہتے ہیں یہ لغوی اعتبار سے یہ جو تصدیق ہے معرفت لغوی اعتبار سے تصدیق سے خارج ہے مگر اس پر اہلِ علم کا اختلاف ہے کہ تصدیق کے لغوی سے تو خارج ہے مگر کیا یہ تصدیق کے منطقی بھی ہے یہ کیا تصور میں داخل ہے بعضوں نے صدر و شریعہ نے کہا تصدیق کے منطقی میں داخل ہے بعضوں نے کہا کہ نہیں تصور میں داخل ہے اب نکتہ سمجھنا ہے منطقی تصدیق جو علم اور معرفت سے جس کی خبر ہو جا علم و نظر سے اور تصور جو وجود ذہنی ہے جو علم کے ذریعے ذہن میں تصور قائم ہو جائے یہ دونوں چیزیں مل کر بھی تصدیق شریع نہیں بناتی تصدیق شریع تب بنتی ہے یہ بات بڑی اہم نکتے کی طرف لے جا رہا ہوں تصور علم ہے وجود ذہنی ہے ذہن سمجھ گیا مگر مومن نہیں بنا چونکہ تعلق ذہنی پیدا ہوا تعلق ذہنی پیدا ہوا منطقی تصدیق ہو گئی معرفت سے مگر مومن نہ بنا چونکہ وہ بھی تعلق فکری اور نظری پیدا ہوا تو قائدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے بڑی خاص بات بتا رہا ہوں حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا معرفت کا ہو تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے تصدیق قلبی ہو جائے تصدیق شریع کہتے ہیں ربط قلبی کو دل کی گانٹ بد جائے مصطفیٰ کے قدموں سے تصدیق شریع تب بنتی ہے کہ ربط قلبی پیدا ہو جائے دل ماننے لگے اور دل ماننے کو آئے بلا علف بے بی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے ماننے بلال حبشی اس نے کورسی علم و منتے کی کتابیں پڑی تھی مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان وہ پیدا ہوتا ہے ربط قلبی سے ربط قلبی ہو جائے تو عقیدہ اور ایمان بنتا ہے اور اگر ربط قلبی نہ ہو لاک علم و نظر اور فلسفہ اور فہم اور معرفت ہوتا پیرے ذہنی اور فکری اور علمی تعلق سے ایمان نہیں آتا یاد رکھ لیں ایمان یہاں جنم نہیں لیتا ایمان یہاں جنم نہیں لیتا ایمان کا موضوع یہ ہے دل ہے یہاں یہاں علم جنم لیتا ہے یہاں عشق جنم لیتا ہے تو لفظ ایمان جسے تصدیق شری کہتے ہیں اور تصدیق شری جو نام ہے ربط قلبی کا وہ اشارہ دیتی ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو تعلق عشق کا پیدا کرو تعلق قلبی محبت کا پیدا کرو عقل اور فکر نظر اور فلسفہ منطق اور کتب کھنگال کے رکھ لو مومن نہیں بنتے جب تک ربط قلبی نہ ہو سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں